اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں ایزا بطول آج الحمدللہ ہماری آن لائن ارننگ کی اپیسوڈ 1 ہے آج میں ڈیٹیل سے آپ کو بتانے لگی ہوں کہ کون کون سے پلیٹفارم ہے جہاں پہ آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں آج صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گی آنے والی اپیسوڈز میں ہم لوگ اور بھی بہت سی انٹریسٹنگ اور اچھی چیزیں سیکھیں گے تو سب سے پیارے پیارے بچو ایک عام سٹوڈینٹ گھر میں بیٹھ کے آسانی سے 30 to 40 کے یعنی کہ 30 سے 40 ہزار پر منتھ کما سکتا ہے یہ میں آپ کو سٹارٹنگ ارننگ بتا رہی ہوں اور اس سے ازادہ ارننگ بھی بہت ایزیلی کر سکتا ہے اگر وہ اپنے اندر فورسی سکیلز اور جو چیزیں میں سمجھانے لگی ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لے پیارے بچو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر دوں آپ کے پاس کمپیوٹر ہے نہیں ہے لیپ ٹاپ ہے نہیں ہے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا اور میرے پاس بھی صرف ایک سمارٹ فون تھا اور میں نے اپنی ارننگ کس طرح کی میں آپ کو کچھ اس حوالے سے بھی بتاتی ہوں دیکھیں ایک سٹوڈنٹ لائف میں آپ کے پاس ٹیمنا بہت زیادہ ہوتا ہے آپ لوگ بہت سے چیزیں جو سیکھ رہے ہوتے ہیں بس آپ نے ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے اور انہیں چیزوں سے آپ لوگوں نے آن لائن ارننگ کرنی ہے اب یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور آنے والے وقتوں میں میں کس طرح ٹائم کو منیج کروں گا یا کروں گی نہیں ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا روٹین آپ لوگوں نے اپنی خود سیٹ کرنی ہوتی ہے میں آپ کو اپنا تھوڑا سا بتا دوں جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا اس طرح میں میں FSC پری میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی اور میرے سیکنڈیر کے ایزیمز ہونے والے تھے تو اگر میں میڈیکل کی سٹوڈنٹ یوٹیوب چینل چلا سکتی ہوں تو کوئی بھی عام سٹوڈنٹ کسی بھی کلاس میں وہ پڑھتا ہے وہ آن لین ارننگ کر سکتا ہے بس آپ نے کچھ سکل سیکھنی ہے اور کچھ ٹائم کو آپ نے منیج کرنا ہے اب آپ نائنس کے سٹوڈنٹ ہیں ٹین کلاس میں پڑھتے ہیں فرسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں سیکنڈر میں پڑھتے ہیں یونیورسٹی لیول میں پڑھتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ لوگوں نے بس کچھ پروپر چیزیں سیکھنی ہے اور گھر بیٹھ کے آپ لوگوں نے ارننگ کرنی ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ازا آپ بھی آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کمپیوٹر لیپٹاپ کی ضرورت نہیں پڑھتی آپ بھی آپ کے سامنے لیپٹاپ ہو رہا ہوا ہے اور آپ ہمیں ایسے کہہ رہی ہیں نہیں میں نے یوٹیوب سے جتنا بھی کام کیا ہے اور سیکھا ہے اور ارننگ کی ہے میں نے لیپٹاپ کو بلکل بھی یوز نہیں کیا میں سارا کام فون میں کرتی ہوں اور وہی چیز میں آپ کو سکھانے لیے تو سب سے پہلے بات کرتی ہوں کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ کس طرح ارننگ کر سکتی ہیں اور میں کس طرح یوٹیوب پہ ارننگ کر رہی ہوں اور میری ارننگ کتنی ہے پیارے بچوں یوٹیوب پہ جب آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ویڈیوز کے دوران جو ایڈز آتی ہیں اصل میں مجھے اور باقی یوٹیوبرز کو ان کے پیسے ملتے ہیں اس ایڈ کے جتنے لوگ ہمارے ایڈز کو دیکھیں گے ہمیں اس حساب سے پروفیٹ ہوتا ہے اس حساب سے ہمیں پیسے ملتے ہیں یعنی کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے میں پہلے ایک بات یہاں پہ کلئر کر دوں شروع میں آپ کو بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہیں اور دوسری بات یوٹیوب پہ ویڈیوز کے لیے آپ کے پاس ٹاپک بہت زبردست ہونا چاہیے اور ایسا ٹاپک ہونا چاہیے جس کا کمپیٹیشن زیادہ نہ ہو اگر کمپیٹیشن زیادہ ہے تو آپ کی چیز میں ایسی بات ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھیں جیسے اگر آپ کوئی کوکنگ چینل بنانا چاہتے ہیں اب آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کوئی کچھ بھی آپ کسی بھی چیز کی ریسپی لکھیں تو دھیرو ویڈیوز آ جائیں گی ان ویڈیوز میں سے آپ کی ویڈیو کا گروہ کرنا بہت ضروری اور بہت اہمیت کا حامل ہے وہ اس ٹائم ہوگا جب آپ کا کونٹینٹ اچھا ہوگا آپ کی ویڈیو اچھی ہوگی آپ کی ویڈیو بنانے کی سکل اچھی ہوگی آپ کی ویڈیو کی ایڈیٹنگ اچھی ہوگی آپ کی وائس اچھی ہوگی کیمرہ اچھا ہوگا اس وقت آپ کی ویڈیو گروہ کرے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ایک عام سٹوڈنٹ کون کون سے ٹاپکس پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز لگا سکتے ہیں دیکھیں سکلز ہر بچے کے پاس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کوئی بچہ کوکنگ اچھا کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے کسی کو گیمز میں کوئی گیمز میں انٹریسٹڈ ہے کسی کو ٹیکنیکل چیزیں بہت پسند ہیں کسی نے کورسز کی ہوئے گرافک زاننگ کا کورس کیا ہوا ہے یا کسی کی رائٹنگ بہت اچھی ہے یا کسی کی شائری بہت اچھی ہے میں نے جب اپنے یوٹیوب چینل کا سٹارٹ کیا تھا تو میری فرسٹ یوٹیوب ویڈیو تھی شائری کی جی ہاں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں میری فرسٹ یوٹیوب ویڈیو شائری کی تھی اور وہ شائری اس طرح کی تھی کہ اس میں میں پیچھے سے شائری بول رہی ہوں اور لکھا ہوا میں نے خود ہے اپنے ہاتھوں سے یعنی کہ رائٹنگ میری ہے دو چیزیں میں نے لے کے چلی تھی ایک رائٹنگ اور ایک شائری نے رائٹنگ اور پیپر پریزنٹیشن کو آگے بڑھایا کیونکہ یہ چیزیں میں نے سیکھی تھی یہ سکلز میرے پاس تھی میں نے آپ کو سکھائی تو کون کون سی سکلز آپ یوٹیوب پہ استعمال کر سکتے ہیں کن کن ٹاپکس پہ آپ لوگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے آپ لوگ گیمنگ چینلز کھا سکتے ہیں گیمنگ چینل پہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں اب اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ سٹڈیز کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اور بس یوٹیوب پہ گیمز کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں نہیں آپ لوگوں نے اپنے ٹائم کو اس طرح منیج کرنا ہے کہ آپ لوگ ڈیلی پیسز پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز لگائیں کیونکہ اگر آپ ڈیلی پیسز پہ ویڈیوز نہیں لگاتے ہیں تو اتنی جلدی آپ کا چینل گروہ نہیں ہوگا نیکسٹ آپ کے پاس اپس اپسشن ہے ککنگ کا جن گرز کی ککنگ بہت اچھی ہے یا جو اچھے کھانے پکا سکتی ہیں جن کی امی بہت مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں تو وہ ککنگ کا یوٹیوب چینل سٹارٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس اپسشن ہے ڈاکومنٹری جی ہاں سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں جاننے کا شوکتہ ہے اور ان کے پاس بہت زیادہ اس حوالے سے علم بھی ہوتا ہے تو آپ لوگ ڈاکومنٹری ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بوائس ہوتی ہیں ان کو کمپیوٹر کورسز کا بہت پتہ ہوتا ہے کمپیوٹر سے ایسی ایسی باتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم گرز ایمیجن بھی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بوائس کو گرافک دیزائننگ کا بہت شوک ہوتا ہے تو آپ گرز بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں آجاتے ہیں کمپیوٹر کورس گرافک دیزائننگ کا کورس اگر آپ کو آتا ہے آپ لوگ یوٹیوب پہ سکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ ٹیکنیکل چینل بنا سکتے ہیں جس میں آپ لوگ سکھا سکتے ہیں کہ یوٹیوب پہ چینل کس طرح بناتے ہیں اس کو کس طرح گروہ کرتے ہیں ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں آپ لوگ ڈیٹیل سے چیزیں بتا سکتے ہیں اور یہ چینل آج کل میں یوٹیوب میں سب سے زیادہ ان چینل کی ارننگ ہوتی ہے نیکسٹ آپ لوگ ولوگز اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا بچہ جو اچھا پڑتا ہے یا اچھی لائف گزار رہا ہے اپنی سٹڈی روٹین کے بارے میں دوسرے سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکتا ہے اس کو سنجھا سکتا ہے کہ کس طرح سٹڈیز کو آگے لے کے جانا چاہیے کون سے ٹپس این ٹکس کو فالو کرنا چاہیے کہ ہم سٹڈیز کے ساتھ ساتھ باقی لائف کو بھی سپینٹ کر سکیں وہی ساری چیزیں جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں آپ لوگ بھی اس طرح یوٹیوب چینل بنا کے دوسروں کو سکھا سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس اوکشن ہے کہ اگر آپ کی شائری اچھی ہے تو آپ اردو شائری کی ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے آرٹ میں آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اگر آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے تو آپ اس طرح کی چیزیں یوٹیوب پر سکھا سکتے ہیں تو یہ کچھ بیسک سکیلز تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے علاوہ جو سکیلز آپ کے اندر موجود ہیں اس کا مجھے نہیں پتا وہ آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا اور اس کی ویڈیوز لگانی پڑیں گی تو یہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یوٹیوب پر آپ لوگ کس طرح ارنگ کر سکتے ہیں اب نیکسٹ آپشن آتا ہے انسٹراغرام ایسے سٹوڈنٹس جو سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پر مسلسل میں آپ کو پھر سے بتا دوں یوٹیوب پر مسلسل اگر آپ لوگ پانچ مہینے کام کریں گے تو پھر کہیں جا کے آپ کی ارنگ سٹارٹ ہوگی لیکن ایک دفعہ اگر آپ کی ارنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو مجھے پتا ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کو کتنا شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر بیٹھ کے آن لائن ارنگ کریں تو آپ لوگ خود ہی سٹاپ نہیں ہوں گے دیلی پیسنس پہ آپ لوگ ویڈیوز لگانا سٹارٹ ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں انسٹراغرام کی انسٹراغرام پہ آپ لوگ کس طرح ارنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے انسٹراغرام پہ اور اس کا ٹاپک آپ لوگ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جس ٹاپک میں آپ لوگ بیسٹ ہیں آپ نے اس کے اکارڈنگ انسٹراغرام کا اکاؤنٹ بنانا ہے اب پیارے بچوں ٹاپک کا مطلب ہے کہ جو سکلز آپ کے اندر موجود ہیں وہ سکلز آپ نے بس لوگوں کے سامنے شو کروانی ہیں جیسے جو گلز ہوتی ہیں ان کو فیشن سے ریلیٹڈ چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں میک اپ سے ریلیٹڈ چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں تو انسٹراغرام پہ اس چیز کو آگے پروموٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو بوائز ہیں وہ فیٹنس سے ریلیٹڈ چیزیں ایکسرسائز سے ریلیٹڈ چیزیں انسٹراغرام پہ اپلوٹ کر سکتے ہیں ڈائیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں اور کوئی بھی ایسی چیز جو میں نے آپ کو یوٹیوب کی سکلز بتائیں گے کہ کنی ٹاپکس پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوٹ کرنی چاہیے وہ سکلز آپ لوگ انسٹراغرام پہ یوز کر کے انسٹراغرام پہ اچھے خاصے ہو جاتے ہیں میکسیمم اگر آپ کے فیفتین ٹاوزنڈ فالوٹ ہو جاتے ہیں تو انسٹراغرام سے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے اب انسٹراغرام پہ آپ کو انسٹراغرام پیسے نہیں دیتا آپ کو کیسے پیسے ملتے ہیں کہ آپ تک برینڈز آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پروڈیکٹس کو پروموٹ کریں صرف پروموشن کے پیسے آپ کو ملتے ہیں پھر آپ ان کے پروڈیکٹس کو پہن کے یا یوز کر کے پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں نیچے آپ نے ان کے چینل کا لنک اکاؤنٹ کا لنک دینا ہوتا ہے اور اس کے وہ آپ لوگ سپیشل چارجز لیتے ہیں اب یہ سپیشل چارجز انکریز ہوتے رہتے ہیں ڈے بائی ڈے جیسے جیسے آپ کے انسٹراغرام کے فالوارز انکریز ہوتے رہیں گے پیارے بچوں تو اگر آپ کے اندر کوئی بھی سکلز نہیں ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی سٹوڈنٹ میں کوئی بھی سکل نہیں ہے اگر آپ کے اندر کوئی بھی سکل نہیں ہے اور آپ انسٹراغرام پہ یا فیس بک پہ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے پروڈیکٹس کو بیچ سکتے ہیں اب آپ کہیں گے آپ بھی ہم اپنے کہاں سے پروڈیکٹس لے کے ہیں دیکھیں آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی شاپ ہوگی آپ کے امی سوری ابو کی یا بھائی کی کسی نہ کسی چیز کی دکان ہوگی یا آس پاس کوئی بھی شاپ ہوگی آپ لوگ ان کے پروڈیکٹس کی پیاری پیاری اچھی اچھی تصویریں لیں ان تصویروں کو آپ لوگ انسٹراغرام پہ پوسٹ کریں نیچے ان کی پرائز منشن تریں اور لوگوں کو وہ چیزیں کمیشن میں رکھ کے بیچیں اس سے بھی آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں میں ابھی اس کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ یہ ارننگ آپ لوگ اور کون سے پلیٹفارم سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے انسٹراغرام ہو گیا نیکس آپ کے پاس آپ آپ لوگ ورڈسپ سے ارننگ کر سکتے ہیں اب آپ حیران ہوں کہ ازا آپ کیا بھونگیا ماری ورڈسپ سے ارننگ ہوتی ہے نہیں میں ایک سال سے یوٹیوب پہ ارننگ کر رہی آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں یہ پروفیشن گلز کے لئے بہت بیسٹ ہے نیکس ورڈسپ پہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں ورڈسپ پہ آپ پاپر کلاس لے سکتے ہیں اور پھر آپ اپ ورڈسپ کو زوم ایپ سے کسی بھی ایسی ایپ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ سٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہتے ہیں کافی بچے میرے سے اتراز کریں گے کہ نہیں سمجھ نہیں آتی پیر بچوں میں نے بھی آن لائن کورس بھی کی ہے سمجھ آتی ہے اگر سمجھانے والا اور سمجھ نے والا ٹھیک چیز مینشن کرنا چاہوں گی پینٹاسٹک ویلی کے نام سر یاسی چینل چلا رہی ہے سر یاسی نے کلاس پی ویڈس پی پی یوٹیوب پی ایڈ ہو گئی تھے اور انہوں نے کلاس پی 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 جس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا اور ہم لوگوں نے ایرابک کیلیگرافی سیکھی تھی اور یہاں پاکستان میں بیٹھ کے میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں انہی کلاس کے بدولت جو پاکستان سے باہر بھی ہیں بہت ایسے ایریاس میں جہاں میں آج تک کبھی نہیں دی نہ میں نے ان لوگوں بات اس لئے کہہ رہی ہوں کہ آپ ویڈیو میری ٹاپک پہ آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں باقی پیسہ ہر چیز کا علاج نہیں ہوتا اگر آپ لوگ دل متمین ہے جو کام آپ کر رہی ہیں وہ ہی آپ کے لئے سب سے بیس بات کرتے ہیں آپ فیس بک پہ ارنگ کام کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ اتنا کام نہیں کر سکتے اور اتنی دیر آپ کو بیزی نہیں رکھ سکتی تو آپ فیس بک جس چیز میں آپ ماہر ہیں جو سکیلز آپ کے پاس ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان سے آپ لوگ کام لیں جیسے اگر آپ لوگ اچھا پڑھتے ہیں اور اچھا پڑھا سکتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ شو کر سکتے ہیں میری سکیلز ٹیچنگ سکیلز اچھی ہیں اور لوگ آپ پہ پہنچیں گے وہاں پہ آپ اپنے پروڈکٹس جس طرح میں نے پیسے کما سکتے ہیں تو یہ سیم طریقہ فیس بک پہ بھی ہو سکتا ہے فیس بک کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ کافی لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں کافی لوگوں کو ریچ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ جوائن کر کے وہاں پہ اپنی سکیلز شیئر کریں نیکس بات کرتی ہے کہ اگر آپ لوگ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے بس گھر بیٹھ کر ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی میں آپ کو اپنی دوری اگزیمپل دیتی ہوں اب جو میں آپ کے سامنے ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں یہ ویڈیو میں پہلے دو دفعہ ریکارڈ کر چکی ہوں لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے وجہ سے مجھے دوبارہ ہی ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑی ہر ویڈیو کے لیے مجھے میکسیمم میکسیمم بلکہ نہیں مینیمم آٹھ تریقہ ہے فوڈ پانڈا سے آپ لوگ انڈن کر سکتے ہیں فوڈ پانڈا میں آپ ایسا شیف اپنی چیزیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اپنی جو اچھے چیزیں بناتے اچھے کھانے بناتے ہیں جیسے گلز ہیں گھر میں اپنی امی کھانا کھانا دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ فوڈ پانڈا میں ایسا رائیڈر اپلائی کریں آپ لوگ ڈیلیوری بوائی کے طور پر اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک کھانا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے دراست ڈراؤ پی کے کی وہاں پہ آپ لوگ اپنی شاپ اوپن کر سکتی ہیں اور وہیں پہ آپ لوگ کسی مارکٹ سے پروڈکس لے کے کمیشن میں پروڈکس بیج سکتے ہیں ہر کام میں آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پریں گی ایک قدم آپ لوگ نے بھرانا ہے اب یہ ویڈیو دیکھ کے بس ریلیکس ہوکے نہیں بیٹ چانا اپنی سکیل آپ نے کومنٹ باکس میں مجھے بتانی ہے کہ ہمارے اندر یہ سکیل ہیں اس کو ہم کھا یوٹیلائز کر سکتے میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دی ہے لیکن آپ لوگ اپنے questions میرے ساتھ شیئر کریں آنے والی episodes میں آپ ہی کی questions کے according answers ہوں گی اور انہیں کے according ویڈیو اپلوڈ کروں گی پہرے بچوں اللہ دین کا چراغ نہیں ہے اون لین ارڈنگ اللہ دین کا چراغ نہیں ہے ایک دم سے جن نکلے گا اور ڈالرز کی بارش ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ایسا نہیں ہے آپ کو بس تھوڑی سے محنت کرنی ہے تھوڑا سٹارٹ کریں آہستہ آہستہ آپ محنت کی اتنے عادی ہو جائیں کہ آپ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہی ہیں کیونکہ آپ کو پروفیٹ بہت زیادہ مل رہا ہے اور یقین جانئے جب ایک عام سٹوڈنٹ گھر سے اٹھ کے گھر میں بیٹ بلکہ آن لائن اینڈنگ سٹارٹ کرتا ہے تو جتنا خوش اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اس سے زیادہ خوش اور دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تو اپنی امی ابو گھر خیال رکھ رکھ لیں تھوڑی سے محنت کریں اور گھر بیٹھ کے آن لائن اینڈنگ کریں مجھے کومنٹ مجھے مجھے